میتھی کے فائدے پروٹین بیٹامینز اور پروٹیشیم کئی بیمانیوں سے بچاتا ہے آئرویت میں کہا گیا کہ میتھی کے دانوں کی تاثیر گرم ہو اس کا سیدھے سیون کرنے سے فائدے کی جگہ نقصان ہو سکتا ہے اس لیے میتھی کے دانے کو کچھ سمیے کے لیے پانی میں بھیگو کر کے رکھنا چاہیے تاکہ اس کی گرمہت کم ہو جائے اس کے بعد میتھی کے دانے کو پریوگ میں لانا چاہیے میتھی کے دانے کو ایک دو منٹ کے لیے مدھیم آنچ پر بھون لیں اور پھر اسے سبجی یا پھر سلاد کے اوپر ڈال لیں اسے سے نہ صرف بھوجن کا سواد بڑھے گا بلکہ شریر کو ضروری پوشک تک تو بھی ملیں گے ایک پانی سے بھرا گلاس لیں اس میں ایک چمت میتھی دانہ ڈال کر کے رات بھر کے لیے بھی ہو دیں صبح اس پانی کو چھانے اور خالی پیٹ پی جائے میتھی کے دانے کو خال لینا ہے میتھی بھیگونے سے پانی میں انٹی انفلمنٹری اور انٹی آکسیڈنٹ گون بڑھ جاتے ہیں اسے سے شریر کی تمام بیماریاں چھٹکیوں میں ختم ہو جاتی ہیں تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ میتھی دانے کا پانی پینے سے آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے وزن نیترہ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو بھی میتھی دانہ آپ کی مدد کر سکتا اپنی ڈائٹ میں ضرور سامل کریں میتھی کے دانے شریر میں پیٹ کو جمع نہیں ہونے دیتا ساتھی یہ لپیٹ اور گلکوز میٹابولیجم کے اس طرح کو صدھار لاتا ہے جسے سے وزن کم ہونے لگتا ہے ماسک دھر میں فائدے مند میتھی کے دانے میں انٹی انفلمنٹری ہوا اور انالجیسی گون پائے جاتے ہیں میتھی کے یہ گونکارکتر ماسک دھر میں ہونے والے ہر پرکار کی پیڑا سے رہت دلاتے ہیں درد کو کم کر دیتا ہے تھکاوٹ، سردرد، جی مچلانہ جیسی سمسیاں کو دور کرتا ہے تو اچھا کے لئے میتھی دانا سروس ریشٹ ہے کیل موہا سے انٹی ایجنگ سکرین موس چڑھائی جا جنہیں اکثر کیل موہاں سے تکلیف ہوتی ہے شکایت ہوتی ہے انہیں میتھی کا پریوگ ضرور کرنا چاہیے موہاں سے کو ختم کرنے میں میتھی دانا مددگار ثابت ہو سکتا ہے میتھی کے دانوں میں تائیو سجینک جیسے ضروری تطو ہوتے ہیں جیسے سے انٹی انفلمنٹری ہوا انٹی بیکٹریل گون ہوتے ہیں اس کاران سے میتھی موہاں سے جڑ سے ختم کر سکتی ہے میتھی کے دانے چہرے کو دھبیدار اور روکھا ہونے سے بچاتے ہیں سمیہ کے سانسا چہرے پر بڑھتی عمر کا اثر صاف نظر آنے لگتا ہے ایسے میں میتھی کا پریوگ فائدے مند ہو سکتا یا توجہ کے لئے گون کاری ہو سکتا ہے میتھی میں انٹی آکسیڈنٹ گون پائے جاتے ہیں جو ان فری ریڈیکلز کو بے اثر کر دیتے ہیں وہیں مرد توجہ کو ہٹانے کا کام کرتا ہے سانتھی توجہ کو مقملی اور ملائم بنا بالوں کے لئے جھڑتے بال ڈینڈرہ چمکتار بال بنیں گے بالوں کو جڑوں سے مجبوط بنانے کے لئے میتھی کا پریوگ کیا جا سکتا سانتھی ہے بالوں کے روم چھتروں سے جڑی سمسیاں کو بھی ختم کرتا ہے میتھی کے دانوں میں ایسے ہارمونز ہوتے ہیں جو بالوں کو بڑھنے میں مدد کرتے ہیں میتھی کے دانیں پروٹین اور نکوٹین ایسٹ کے پرمکشروت ہیں جو بالوں کو جڑوں سے مجبوط کر انہیں جھڑینے سے روکتے ہیں بالوں میں چمکدار برقرار رکھنے کے لئے میتھی سے بنے ہیئر ماسک کا پریوگ کیا جا سکتا ہے جب ان دانوں کو پانی میں بھیگویا جاتا ہے تو اس میں چپچپپن آ جاتا ہے جو بالوں میں چمک لانے کا کارن بنتا ہے میتھی کے دانوں میں پوٹیشیم کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے جس کارنی بالوں کو اسم ہے سفید ہونے سے بھی بچاتا ہے ساتھی میتھی کے دانیں بالوں کے پیگمنٹ کے اسطر کو بھی قائم رکھتے ہیں شگر کے مریضوں کو اکثر اپنی ڈائٹ میں میتھی کے دانیں شامل کرنے کے لئے کہا جاتا ہے اس کے سیون سے شگر کو نیانتریت کرنے میں مدد ملتی ہے میتھی کے دانیں میں گھولن شیل فائبر ہوتا ہے یا کاربو ہائیڈریٹ کے پاچن اور اوشویسن کی در کو کم کر دیتا ہے میتھی کا دانہ رکھ میں شگر کی ماترہ کو نیانتریت کرتا ہے اور انسولینس کی سمبیدن شیلتا کو بہتر کرتا ہے کولیسٹرول شود کے انسولار میتھی کے دانے میں کولیسٹرول کو کم کرنے کی چھمتا ہوتی ہے خاص کر یہ ہے LDL یعنی خراب کولیسٹرول کو شریر سے ختم کرنے میں کارگر ثابت ہوتا ارثورائٹس ارثورائٹس سے نپٹنے کے لئے میتھی رام بان نسخہ ہے میتھی میں انٹری انفلمنٹری اور انٹی آکسیڈنٹ گون پائے جاتا ہے ایک گونکاری تک جوڑوں کی سوجن کو کم کر کے ارثورائٹس کی درد سے رہت دلاتے ہیں میتھی میں آئرن کیلشیم اور فاسپورس بھی بھرپور ماترہ میں پایا جاتا ہے اس لئے میتھی کے سیون سے ہڈیوں و جوڑوں کو ضروری پوشک تکتو ملتے حیدہ کے حیدہ بہتر طریقے سے کام کر سکے اس کے لئے میتھی کے سیون کی سلاح دی جاتی ہے جو لوگ نیمیت روپ سے میتھی کا سیون کرتے ہیں انہیں دل کا دورہ پڑھنے کی آشن کا کم ہوتی ہے میتھی شریر کے رکھت پرواہ کو سنتولیت رکھتا ہے جس کے کاران دھمنیوں میں کسی بھی پرکار کی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی ہے پاچن بدہ حجمی کبج ایسیڈیٹی اور گیس جیسی سمسیہوں کو میتھی کے سیون سے دور کیا جا سکتا کبج اور السیڈ کے کاران خراب ہوئے پاچن تند کو ٹھیک کرنے میں میتھی کارگر ثابت ہوتا میتھی کی دانی میں آتی ماترہ میں فائبر پایا جاتا جس کاران بھوزن کو پچا کر پاچن تند کو بہتر کرتا ساتھی پراکرت لیوبریکنٹ جو پیٹ ایمم آتوں کو چکنو آرام دائک بنا کر کبج جیسی بیماریوں کو دور کرتا ہے اس کے سیون سے مل سامان ہو کر آسانی سے شریر کے باہر نکھ جاتا ہے میتھی کے دانے appendix کے دوران پیٹ میں جمع ہوئی گندگی کو ساف کرنے کا کام کرتا پیٹ کی بیماریوں سے راہت دلاتا کینسر کئی ادیونوں سے کھلا سا ہوا ہے میتھی کے دانے میں کینسر سے نبٹنے کی چھمتہ بھی ہوتی ہے میتھی کی دانے سے نکلے تیل سے anti کینسر گون ہوتے جو کینسر سیلز کی پراب کو کم کر سکتے میتھی کے ارکہ سیون کرنے سے پرتی رپ تنتر پہلے سے زیادہ شکری ہو جاتا ہے اور کینسر کو نسٹ کر دیتا ہے اس تن دودھ کو بڑھاتا اس تن پان کرانے والی مہیلاؤں کو میتھی کا دانہ ضرور سیون کرنا چاہیے میتھی پرکرتی عوصدی کی طرح کام کرتا اسے phyto estrogen کا مک شروط مانا جاتا یا اسطن پان کرانے والی مہیلاؤں میں دودھ کے اسطر کو بڑھانے مہیلاؤں مہیلاؤں میتھی میں مینگنیشم اور ضروری بیٹامنز ہوتے ہیں جو مہیلاؤں میں دودھ کی گروتتا کو بڑھا دیتے ہیں اس لیے دودھ پینے والے ننہی بچی کو بھی ضروری پوشک تت ملتے ہیں اور ان کا وزن بھی اچھا ہوتا ہے رکھت چاپ میں صدار ہائی بی پی کئی طریقی بی مانیوں کا کارن بن سکتا ہے رکھت چاپ آدھ ہونے پر ہیدے روک ہو سکتا ہائی بی پی مک کارن سوڈیم جب ڈائیٹ میں اس کی ماترہ بڑھتی ہے تو بی بی آدھ ہو جاتا اس لئے میتھی کا سیون کرنی کی سلاح دی جاتی ہے ایک چمج میچھی کے دانی میں سب 7 میلی گرام سوڈیم ہوتا میتھی کی دانی میں آدھ ماترہ میں فائیبر ہوتا ہے فائیبر یوک تک خاد بدار ضروری ہے کہ لیور سواست رہ لیور شریر کے سب ویسیل جیوان کو باہر نکالنے کا کام کرتا ہے اگر لیور خراب ہو جائے تو صحت پر برا اثر پڑتا ہے لیور کا سب سے برا اثر شراب پینے سے ہوتا ہے شراب پینے سے لیور کی کام کرنے کی چھمتہ کم ہو جاتی کئی دنوں میں پایا گیا ہے کہ میتھی کے دانے لیور کو شراب کے پوری پروہ سے بچاتا ہے میتھی کے دانے پرانی سے پرانی کبز کو بھی ٹھیک کر دیتا کبز کے روگی کو روز صبح شام ایک چمچ میتھی دانے کا سیون کرنا چاہیے تو یدی آپ بھی ان سمجھے سے پریشان ہیں تو آج سے میتھی دانے کا پریوک کریے اور بیماری سے مکت ہوئے یدی آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ترنت سبسکرائب کریے اور دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل تھانک دھنواد